ہلو بچوں کیسے آپ کیا حال آپ کے بہت ہی پیارا بہت ہی سمپل بہت ہی نیا ٹوپک ایک شروع کرنا ہم آپ کے لئے جس کا نام ہے اوورویو او کاؤسٹ جب بات اٹھتی ہے کاؤسٹ کی تو کاؤسٹ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ سبھی جانتے ہیں میرے بچے یہ اگر مان لو ایک کیلکولیٹر جو میں نے مارکٹ سے پرچیج کیا ہے اس کو پرچیج کرنے کے لئے میں نے جو بھی ریسورسج پے کیا چاہے منی یا منی کے ٹرمز میں کچھ بھی اس کو منیٹی ٹرمز میں ہم ریپجن کر سکتے اگر میں اس کو کیلکولیٹر پرچیج کرنے گیا میں نے اپنا پیسہ ان کو دیا میں نے کچھ شیئرز ان کو دے دی ہیں یا پھر میں نے کچھ گولڈ ان کو دے دی ہے کچھ بھی تو جو بھی کچھ میں نے پے کیا اس گوڈز کو یا پھر کسی سرویس کو لینے کے بدلے میں ہم اس کو کوسٹ کا نام دیتے ہیں کوسٹ کا مطلب سمپلی کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کو یوز کرنے کے لئے جو ریسورسج آپ یہاں پہ سپینڈ کرتے ہو وہ اس کا کوسٹ ہوتا ہے تو اگر میں آپ کو بتاؤں کی کوسٹ کیا ہے ابھی میں نے کچھ باتیں لکھی ہوئے مجھے پلے کچھ سمجھانا ہے پھر ہم اس کے پریکنل پارٹ پہ بھی آئیں گے کہتا ہے کہ کوسٹ اس دہ اماؤنٹ آف ریسورس گیون ان ایکسچینج پور سم گوڈز اور سرویسیج کوئی گوڈز لیا کوئی سرویسیج لیا جیسے آپ میرے سرویس کو کنجیوم کر رہے ہو اس کے بدلے میں جو بھی کچھ آپ نے پے کے داریج وہ آپ کا کوسٹ ہے میں نے یہ مارکر پرچیج کیا اس کے لئے جو بھی کچھ پے کے داریج یہ میرا کوسٹ ہے ریسورس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی منی اور منی کیونٹ ایکسپریس ایمونیٹری ٹرمز یا تو منی ہو یا جو بھی کچھ دیا جس کو منی کے ٹرم میں ریپجن کر سکتے ہیں ایک کمپنی نے ایک مشین پرچیج کیا اور اس کا پیمنٹ شیئرز کے تھرو کر دیا ڈیوینجرز کے تھرو کر دیا بانڈز کے تھرو کر دیا گولڈ دے دیا یہ سب آپ کے منیٹری ٹرمز میں ریپجن کر جائیں گے اس کی ویلو کتنی ہے جو بھی کچھ ہم نے پے کیا ایکزام میں آپ کا آسکتا ہے سیما چارٹر انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے میں اب بتا رہا ہوں کہ آپ کے ایکزام میں کیا کیا بن سکتے ہیں ایم سی کیو گروپ میں آپ کے ایکزام میں ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیفنیشن دیا رہے گا اور پوچھے گا کہ ڈیفنیشن کس نے دیا ہے تو دہانک نا یہاں پہ کہ سیما لندن یہ چارٹر انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ اکاؤنٹ جو لندن کا انسٹیٹوٹ آپ کا ہے اس نے کوس کو ڈیفنیشن کیا اماؤنٹ آف ایکزام میں چر انکرڈ اور ایٹریبیوٹیبل تو ایس پیسیفائیڈ تھینگ اور ایکٹیوٹی کسی تھینگ یا کوئی ایکٹیوٹی آپ منیفیکشنگ کر رہے ہو آپ سرویس دے رہے ہو کوئی بھی اس کے لیے جو بھی آپ نے amount of expenditure pay کیا ہے وہ اس کا cost کہا جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو نام یہاں لکھنا ہوگا سیما Chartered Institute of Management اکاؤنٹ ٹھیک ہے نا now بات ہوتا ہے کہ اب یہ تو cost کا منیگ تھا پھر costing کیا ہوتا ہے cost سے ہم کہاں گے costing بہت دند نا یہ چار ورڈ آپ کو confuse کر سکتے ہیں cost costing cost accounting cost accountancy تو ابھی ہم آپ کو costing کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں آپ رکھ جاؤ پہلے ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو سننا چاہتا ہوں میرے پیارے بچوں جب میں نے اپنے degree complete کی تھی سی اے میں کی اور میں اس سمیں job میں گیا تھا تو میں نے ایک company تھی Taurus Export Limited بہت دھیانسی میری بات سننا میں آپ کو costing cost accounting and cost accountancy کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب میں اس company میں گیا تھا اس company میں جب ہمارا appointment ہوا تھا تو انہوں نے ایک team بنایا تھا cost control cost controlling team آپ کا تو اس team کے اندر میں پانچھے لوگوں کے employee کیا گیا تھا میں بھی اس میں سے ایک team کا member ہوا کرتا تھا جب ہم لوگ اس company میں گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ company میں بہت سارے challenges ہے ایک time پہ company بہت profit making company ہوا کرتے تھی export میں garments export کا وہ کام کرتے تھی اور sudden کیا ہوا تھا کہ پچھلے ایک سال میں market اتنا competitive ہو گیا تھا کہ ان کے جو price ہوا کرتے تھے جو price مارکٹ میں بتایا کرتے تھے اپنے جو ان کے customer ہوا کرتے تھے باہر میں ویدوشوں میں وہ وہ بہت high ہوتا تھا مطلب جو انہوں نے کوٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی میں اس t-shirt کو آپ کو بیچوں گا اور 500 میں وہ 500 کہیں زیادہ ہوتا تھا کیونکہ different countries جو world میں ہیں وہاں پھر سے different different prices ان کو ملتے تھے اور وہ price کہیں زیادہ سستہ ہوتا تھا ہمارے اس company کا tourist export کے price کے مقابلے اب ہم لوگوں نے ہماری team کا یہی کام تھا کہ بھئی آپ اس پہ کام کرو آپ اس پہ costing کرو آپ آپ دیکھو ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں جب دوسرا بندہ یہاں پہ کم میں supply کر پا رہا وہ چیز تو ہم لوگ کیوں نہیں کر پا رہے میرے پیارے بچوں ہم لوگوں نے کیا کیا costing کرنا شروع کیا ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں بہت دہلیسی باری بات سننا ہم نے کیا دیکھا کہ اس company میں جو garments بن رہے ہیں جو کپڑے تیار ہو رہے ہیں اس میں کئی سارے ایسے items تھے جو items مان لو market میں اچھی quality کا 7 روپے میں تھا 7 روپے میں اور وہ چیز 8 روپے پر میٹر کی مارکٹ نہیں وہ purchase manager میرے بچے جو جس کا کام تھا باہر سے quotation مانگانا اور وہاں پہ اس کو آپ پر طریقے سے اپنے پاس quotation مانگا کے اور اپروف کر کے پھر آگے اس کو بھیجنا وہاں پہ commission کھایا کرتا تھا بدماش اور اس چیکر میں کیا ہوتا تھا ہم نے چیز دکھا مطلب ایک ایٹم اگزامپل تھے کچھ ہم نے اور چیز کیا دکھا کہ ایک چیز جو جس پر دیمانڈ ہو رہا ہے اس پر جو کوالیٹی ہمارے پاس آرہا تھا اس کمپنی کے اندر میں کوالیٹی ٹھیک نہیں تھی اور جس سے جلتے پرڈک میں جو کوالیٹی میں اور اچھا ہی آ سکتی تھی وہ مینٹین نہیں کر پا رہے تھے ہم لوگوں نے وہاں بھی کام کرنا شروع کیا دہان دے نا کوسٹنگ کی بات کر رہا ہوں ایک جگہ ہم نے کیا جہاں ریٹ ہائی تھے ان ریٹ کو پرپر طریقے سوہاں پر کام کر کے کنٹرول کر کے ہم نے اس کو ڈاؤن کرایا جہاں پہ اس ریٹ پہ جو کوالیٹی ہمیں ملے تھی وہ کوالیٹی خراب ہو رہی تھی ہم نے کہا کہ اس کوالیٹی کو صحیح کرنا شروع کیا اور اچھا کوالیٹی نکل گیا دوسرے سے اور اچھا کمپیٹ کریں گا اس پہ ہم نے نے کام کرنا شروع کیا اس کمپنی میں کئی جگہ ایسے اتنے زیادہ ایمپلوئی تھے جتنے ریکوارمنٹ دے تھی ایک چھوٹے سے کام کو کرنے کے لیے کمپنی نے تین تین چا ایمپلوئی رکھے تھے جہاں پہ دو ایمپلوئی میں کام بن سکتا تھا ہمارا کام تھا لوگوں کے بارے میں سوچ نہ نہیں کمپنی کے بارے میں سوچ نہ ہم لوگ نے وہاں بھی کارس کٹنگ کرنا شروع کیا میرے پیارے بچوں ایک اور خاص بات جو کمپنی اگنور کر رہے تھی وہ کیا تھا کہ اس کمپنی میں جو پورڈکٹ وہ سیل کیا کرتے تھے اس پورڈک کو بنانے میں بہت سارے سکریپ نکل کے آتے تھے کپڑے اور وہ کپڑے جو سکریپ نکل کے آتے تھے وہ کمپنی کیا کرتے تھی فیک دیتی تھی آپ بلیب نہیں کروگے اس کپڑے کو فیک نکل کیونکہ بہت زیادہ کپڑا نکل کے آتا تھا اس کو فیک نکل پیس کرنا پڑتا تھا جو گاریاں آتی تھی ان کو اٹھانے کے لیے وہ گاریاں اس کو لے کر کیا کرتے تھے اور اس کے لئے کتنا کمپنی کو پیس پیس کرنا پڑتا تھا ہم نے دیکھا اتنے سارے سکریپ جو نکل کے آرہے ہے اگر ہم اس سے کچھ پوڈکٹ بنا لیں انہی سکریپ سے اور ان کو ہم بیچنا شروع کریں اپنے انڈیان مارکٹ کے اندر میں تو بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں بہت آسانی سے کم ریٹ میں بک سکتا تھا جہاں پہ ہمیں کاؤسٹ پی کرنا پڑتا تھا سمجھو ماری بات اس کو فیک نے کے لیے ہم نے اسے سکریپ سے ہم نے پوڈک بنانا شروع کیا جس کو ہم بولتے ہیں بائی پوڈکٹ پڑھیں گے بھی کاؤسٹنگ میں بائی پوڈکٹ کا مطلب جو پوڈکٹ بنائے جا رہا ہوں اس سے جو ہمیں سکریپ ملا ہم نے اسے کچھ الگ پوڈک بنائے اس کو بولتے بائی پوڈکٹ پیٹرولیم ہے اسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پیٹرولیم سے ڈیجل اور پیٹرول بنائے اسے جو سکریپ نکلتا اس کو بولتے کروسی اس کا بائی پوڈکٹ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا اس بائی پوڈک کو اس سکریپ سے ہم نے بائی پوڈک بنایا کشنز بنائے ہم نے گدے بنائے کئی طریقے کیونکہ بہت سارے کپڑے اور بہت سوفٹ سوف کپڑے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اپنے کورٹنس برواد ہوتے تھے اور ان کو جو ہم فیکنے میں پیسہ لگایا کرتے تھے اس سے ہم نے کیا کیا جی پوڈک بنا کے انڈین مارکٹ میں سپلائی کرنا شروع کیا جہاں سے ریونو آنا شروع کیا آپ بلیوری کروگے پھر بچے ہم نے فورٹی تھری پرسینٹ سے کمپنی کی کوسٹنگ کو ڈاؤن کیا دو مہنے کے کام کے اندر میں ٹو منس کے اندر میں یہ فورٹی تھری پرسینٹ ڈیفرن ڈیفرن جگہ پہ کہاں پہ کوسٹنگ زیادہ ہو رہا ہے کہاں پہ کم ہو رہا ہے کہاں پہ کوالٹی ڈاؤن ہو رہا ہے سب کچھ صحیح کرتے سکتے وہ بائی پروڈک جو نکل کیا رہا ہے سکرائب ہم اس کو صحیح کر کے ہم نے سیل کیا اور فورٹی تھری پرسینٹ سے ہم نے اس کے کوسٹ کو ڈاؤن کیا انہوں نے دو فیکٹری بنا کے رکھے تھے ایک فیکٹری میں فیکٹری میں ریکوامنٹ دی تھا جگہ ان کے پاس پڑھا بہا تھا پتہ نہیں وہ کام کیوں کر رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں بچے تھے اس ہمیں نینے مارکٹ پہ گئے تھے جب خوب سارے پروفیٹ کماتے ہو تو آپ ان چھوٹی باتوں پر دھیان دینا بند کر دیتے اور بزنس وہیں سے پھر کیا ہوتا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ان چھوڑی چھوڑی باتوں پر دھیان دینا بند کر دیتے ہو تو ہم لوگ نے انہی چھوڑی چھوڑی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہت ٹائٹ ہم نے کیا quality کو بینہ ڈیٹو نہیں ہے لیکن جو کام ہم نے اس کمپنی کے لئے کیا تھا آج بھی ہمیں یاد کرتے کہ ہاں جی آپ لوگ نے ہمارے کمپنی کو بچایا اور ہم لوگ نے کام کنا شروع کیا تو پر بچے یہ کاؤسٹنگ ہوتا ہے یہ کاؤسٹنگ ہوتا ہے سننا دھیان سے کاؤسٹنگ and rules which govern the procedure of a threatening cost of product and services وہ جو آپ کا product ہوگا اس کا cost کتنا ہوگا اس کا cost کتنا ہوگا جس پہ جس product کو بنا رہو جس services کو render کر رہو اس کو پتا کرنے کا technique ہے جو process ہے اس ہی کو کچھ principles کچھ rules کچھ rules which govern the procedure of a setting کو اس کے بارے ہم آگے ڈسکیشن کریں گے لیکن costing کیا ایک technique آپ کا ہے پھر آیا cost accounting cost accounting کیا ہے پھر بچھے actually آپ نے پڑھا ہوگا میرا accounting theory and accounting process تو ہم نے کہا ہے کہ branch of accounting 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 کے کون کون سے branch ہے accounting میں cost accounting ہے financial accounting human resource accounting management accounting ہے تو یہاں پہ cost accounting کیا ہے یہ آپ کا cost accounting ایک branch ہے میرے بچھے accounting کا accounting کا branch ہے یہ کہتے کہ ATJ specified branch of accounting جہاں سے accounting ایک branch ہے جس میں کیا ہوتا ہے ہم items کا classification کرتے ہیں جیسے آپ کو بتاؤ بھی میں بتاؤ گا کہ جیسے direct material ہمارے پاس ہے material جو use ہو رہا ہے آپ labor جو use ہو رہے expensive جو لگ goods کو بنانے میں ہم ان classification کریں گے direct material ہے direct labor ہے expensive direct ہے ان سب classification کریں گے وہ classification کیسے ہوتا ہے اس کا برانچ آف accounting یہ word یاد دکھنا برانچ آف accounting ہے جس میں classification آپ کا accumulation assignment and control of cost ہوتا ہے ہم لوگ نے کیا کر مطلب وہ cost جو ہوگا وہ cost کو classify کرنا different parts میں ایک طریقے cost کو اکٹھا کرنا جی ان کو assign کرنا کہ یہ cost اس product کا ہے یہ cost یہ ہاں لگ رہا یہ cost یہ ہاں لگ رہا بہت ساری بات نکل کے آئیں گی تو وہ چیز آپ کا جو ہوتا وہ cost کیا ہوتا ہے جی accounting ہوتا ہے دہا لگنا word کنکل کے آپ کا specified branch of accounting جو سب سی important آپ کے پاس ہے cost account ancy کیا ہوتا ہے costing and cost accounting کرنے کا آپ کا طریقہ جو جس ہم ماہر ہوتے جب ہم کام کرتے ہیں تو یہ کام کیسے کریں گا cost account ancy کرے گا نہیں ہوتا جیسے آپ accounting میں کیا تو accounting کیا تھا جی accounting ایک طریقہ آٹ ہے میرے بچے وہ آٹ جہاں پہ apply کروگے اس کو ہم بولتے کیا accountancy اسی طریقے سے cost accounting کیا ہے ایک آپ کا subject ہے ایک subject ہے branch of accounting ہے وہ cost accounting اور costing کیسے کروگے آپ کا art کیا ہے کیونکہ جو جتنا اس میں artist ہوگا اتنی اچھی طریقے سے costing کرے گا تو کون کتنا ماہر ہے وہ آپ کا cost accounting تاریخ کرتا ہے تب ہی تو کہا گیا یہ application مطلب وہ طریقہ costing کرنے کا and cost accounting میں آپ بتا دوں جو ابھی پڑھاؤں گا یہ دنیا میں ہر ایک آدمی جانتا ہے آپ ہی جان جاؤ گے پڑھنے کے بات لیکن ان چیزوں کو کون proper طریقے سے apply کر رہا ہے جو best way میں apply کرے گا وہ cost account best best طریقے سے کر رہا اور وہ ہی اس کا artist کہا جائے گا چلی میں آپ کو بتاؤ یہاں پہ ک classification جب ہم بات کرتے ہیں میرے بچے what ہوتا یہاں پہ لکھیں گے میرے ساتھ یہاں پہ 5 point element of cost element of cost جب بھی آپ costing شروع کریں گے آپ کو پتا کرنا ہے کہ مجھے ایک سمان بیچ نا ہے تو کتنے میں بیچ ہوں اس کے جتنے بھی cost لگتے ہیں ان کے جتنے بھی cost لگتے ہیں ان cost کو ہم 3 broad part میں divide کرتے broadly there are 3 elements of cost کون کون سے ہیں کون کون سے ہیں جی پہلا کہتا ہے پہلا number one آپ کا material material second یہاں پہ آپ کے پاس لیور اور third جو ہمارے پاس ہے جب بھی کسی item میں اگر میں بات کروں کہ اس میں cost کتنا لگا ہوگا تو مرے بچے اس میں cost تین ہی تو ہوں گے material ہوگا liver ہوگا یا پھر expenses یعنی باقی expenses اس costing کو اور اچھا کرنے کے لیے اس کو اور اچھی طریقے سے classify کرنے کے لیے اس material کو سمجھتے چلو اور لکھتے چلو پھر اس کا detail میں لکھاؤں گا آپ کو جو exam کے لئے relevant ہے direct material اور پھر آپ کا ہوتا ہے indirect material جو materials آپ کے لگتے ہیں کسی چیز کو بنانے میں وہ material کو بھی ہم دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں direct اور دوسرا indirect lever اور indirect lever یہاں پہ direct lever کو ہم direct ویجج کے نام سے بھی جانتے ہیں direct ویجج اور یہاں پہ indirect ویجج چلو ابھی اس کو دیکھ لیں گے جب میں لیور کی بات کروں گا کاؤسٹنگ میں خاص کر تو لیور کا مطلب مجدور نہیں ہوتا لیور کا مطلب جو بھی آپ کا دور ہو چاہے وہ ایک امپلوئی ہو چاہے وہ پروفیشنل ہو چاہے وہ اس کا manager ہو چاہے وہ director ہو سب ہی lever پہ cover کی جائیں اور جو expenses ہوتے ہیں ہم ان کو بھے broadly آپ دو department divide کر سکتے ہیں آپ direct expense direct expense اور دوسرا آپ کا یہاں پہ indirect expense آپ پہلے اس کو لکھ لو element of cost cost کے کون کون سے element ہے تو تین element ہے material lever overhead material کو ہم آگے پھر سے دو part میں divide کرتے direct اور دوسرا indirect lever کو دو part میں divide کرتے direct اور دوسرا indirect اور expenses کو ہم دو part میں divide کرتے direct اور دوسرا indirect لکھ لیں دھانا چاہتا ہوں سب کا meaning پہلے اس meaning کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میرے بچے یہ یہ میں ایک آپ کے لئے یہ جگہ یہ جگہ میں دکھا رہا ہوں اس جگہ کو میں یہاں پہ فیکٹری کا نام دیتا ہوں جہاں پہ مان لو بنا رہوں میں کسی کے ایک ایک فنیچر کا جس کو آپ بھی جانتا ہوں میں بھی جانتا ہوں تو فنیچر بنانے کے فیکٹری اور یہ فنیچر بننے کے بعد یہ کہا جاتا ہے جی آپ کا ویر ہاؤس میں ویر ہاؤس کہہ دو یا سٹور کہہ دو یا پھر سٹور جہاں پہ میں رکھتا ہوں بنانے کے بعد اور پھر یہ کیا کرتا ہے شوروم جہاں سے یہ گوڈز بکتے ہیں اور پھر میں ایک یہاں پہ آفس بھی آپ کو لے لوں آفس جہاں سے یہ ساری ایکٹیویٹی کیا ہوگی ان کی کنٹرول ہوتی ہے کہ یہاں پہ بہت لوگ بیٹھتے ہیں منیجر بیٹھتے ہیں آکاؤنٹنڈ بیٹھتے ہیں بہت سار لوگ بیٹھتے ہیں میں ایکشلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلاسیفکیشن وہ کیا یہاں پہ بہت دھیان سے بات سننا اس میں اتنا زیادہ ایفرٹ ڈالنے نہ کوئی بات یہاں پہ ہے سمپل سمپل بات دھیان سنی جہاں پہ ہم گوڈز کا پروڈیکشن کرتے ہیں میرے پچھے پہلے میں ان دونوں کا میننگ سمجھانا چاہتا ہوں دیکھو میں مجھے کچھ آپ کو شاید یہاں دیکھنے رہا ہوگا پہ پوڈیم دیکھ رہا آپ کو پتہ نہیں شاید آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا میں چلو آپ کے گھر میں بھی فنیچر ہے ارے وہ بیڈ جس پہ سوتے ہو کوئی چیز تو انہی کی بات کر لیتے دیکھو دیکھو دائریکٹ میٹریل اور انڈریک میٹریل کا مطلب دھیان سے سنو کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ دیکھ رہے ہو جس کو بنا رہے ہو فنیچر کی بات کرتے ہیں صوفہ کی بات کرتے اس صوفہ میں جس میٹریل کو آپ بلکل مطلب آپ دیکھ سکتے ہو جو اس کا مین میٹریل ہے ہم اس کو یہاں پہ دیریکٹ میٹریل کہیں گے جس کے مطلب جو اس پہ آپ کا اگر ہم صوفہ دماغ میں بولتے ہیں تو صوفہ کا جو گدہ لگا ہوا ہے صوفہ جو اس کے اندر میں آپ پیشے کا بیک یہی ہوتا کچھ لوہے دکھ رہے ہیں جو بھی آپ دکھ رہا ہوگا یہ سب جب اس صوفہ کا نام لیا جو بھی کچھ آپ کے آنکھوں کے سامنے آیا وہ سب میٹریل ہوتا ہے جس کی امپورٹنس اس کو وہاں پہ آئیڈنٹیفائی نہیں کر سکتے آپ وہاں پہ آپ کو دکھے گا نہیں آپ اس کو دیکھ رہے فور اگزامپل آپ جیسے فیوکول ہو گیا کیا جب میں نے آپ کو صوفہ بولا تو کیا آپ کو پورے سب جگہ فیوکول لجے رہا تھا نہیں آرہ تھا وہ آپ کا انڈریک میٹریل ہے جس کا ایمپورٹنس اس پورڈکٹ میں ہے ضرور بہت کم ہے ہم اس کو وہاں پہ بہت اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اس کے بینا وہ بننا مشکل ہے بینا فیوکول کے چپکی کے کیسے لیکن میں جانتا ہوں وہ انڈریک ہے کیونکہ اس گریس جو لگتے ہیں اس پہ پولیش لگتے ہیں پولیش کیونکہ آپ کے دیماغ پولیش نہیں آیا آپ کے دیماغ آیا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہوگا انڈریک میٹریل ہوگا آپ کسی بھی چیز کا اگزامپل لوں کسی بھی چیز کا میں نے کہہ دیا تو جس کو آپ اس مجھے یہ دکھا آپ کا یہ سب کیا ہے دیریک میٹریل جو اس میں لگا پتہ نہیں دیریک میٹریل اس کے اندر لگا میرے بچے لیکن یہاں پہ گم سے اس کو چپکایا جاتا ہے نہیں چپکا جاتا انڈریک میٹریل ہے کہیں کہیں پہ اس کی سلائی ہوتی جہاں پہ دھاگے ہوتے وہ انڈریک میٹریل ہے اس میں یوز نیگلیجیبل ہے اس کو بولتے انڈریک میٹریل تو یہی بات ہے ڈائریک میٹریل اور انڈریک میٹریل سوری انڈریک میٹریل میں اور کچھ بتاؤ بہت ساری بات کر سکتا ہوں میں سٹیشنری کی بات کر سکتا ہوں سٹیشنری پین پین سل آپ کا کیا جب میں میری بات سننا جب میں اگر مان لو کہ وہ فنیچر بنا رہا تو کیا مجھے سٹیشنری لگتا کیا اس پہ آپ کا اتنے سائز کا ہونا چیز اس پہ مارکنگ کرنا یہ کرنا نہیں لگتا لگتا ہے لیکن وہ کیا وہ ہم اس کو اگر ہم شرٹ کی بات کرتا شرٹ تو کیا نظر آرہا جب شرٹ بولا تو کیا دھاگ آپ کا دیماغ میں آئی سر یہ کپڑا نظر آپ کا ہے وہ بٹن جو چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ایسا نہیں کہ شرٹ دیکھو تو آپ آنکھوں میں بڑا بٹن دکھنا شروع ہو گیا اور کپڑا ایسا تو نہیں تھا تو جو چھوٹے 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 اس کے امپورٹر سو سب ہی انڈیریک میٹر لگے ٹھیک نا اور یہ کوئی تینشن کی بات نہیں یہ تو اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے خود بنا دو کہ یہ ڈائریکٹ ہے تو آگے بڑھتا ہوں تو ڈائریک میٹر ہو گیا انڈیریک میٹر ہو گیا لیور ڈائریک اور دوسرا انڈیریک پہلے بتا چکا ہوں لیور کا مطلب یہاں پہ ورکر نہیں ہوتا لیور مطلب ہیومن ریسورس اب دکھو کوئی پروڈکٹ بن رہا ہے اس پروڈکٹ کو بنانے میں جن لوگوں کا بلکل سدھا سدھا ہاتھ اس میں ہے بلکل سدھا سدھا ہاتھ اس کو ڈائریک لیور کہیں گے فور اگر وہ فنیچر کی بات ہی کر لیں فنیچر بندا ہے تو فنیچر پہ جو آپ کے لیور کام کر رہے ہیں اس کو پولش کرنے میں اس کو کٹنگ کرنے میں اس کو آپ کا ایک سائز دینے میں اس سب کیا ہوں گے آپ کا ایک دینے میں سب ڈائریک لیور ہیں اگر میں ایک کار کی بات کروں تو کار جس فیکٹری میں بن رہی ہے اس فیکٹری میں بناتے سمیں جو لیور ڈائریک لیور پہ لگے ہوئے ہیں کوئی ڈائریک لیور جو اس پہ کلر لی آپ اس کو ایڈینڈی فائ کر سکت ہو کہ یہ ڈائریک لیور کیا ہوتا ہے جو کام کرنے میں باقی جتنے بھی لیور لگے ہوں گے they all are indirect چاہے وہ یہاں کام کر رہے ہو چاہے وہ یہاں کام کر رہو چاہے یہاں جو پروڈکٹ سے ہٹ کے ایک رہتے ہیں ڈائریک لیور جو ہے وہ کام کریں گے جہاں پر آپ کا ہوگا جو indirect لیور ہے وہ factory میں ہوگا یہاں بھی ہوگا وہ indirect لیور آپ کا یہاں بھی ہوگا indirect لیور آپ کا یہاں بھی ہوگا اور indirect لیور آپ کا یہاں بھی ہوگا سب جگہ لیور لکھا مطلب لوگ جو کام کر رہے direct لیور تو factory میں مطلب جہاں production ہو رہا جہاں manufacturing ہو رہا اسی پہ میں اپنی بات کرتا ہوں چلو میں دوسرے کے بات کرتا چھوڑتا ہوں میرے پیارے بچوں ہماری classes اس studio کے اندر میں ریکارڈ ہوتی ہے تو جو بھی faculty یہاں ریکارڈ کرنے میں اپنا work دیتا ہے جو ریکارڈ کرتا ہے it's my direct labor cost میں جو اپنا یہاں پہ ریکارڈ 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 کر رہے ان کو جو پیمنٹ جا رہا ریکارڈ 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 کر رہا لیکن اس کے سوا ہے کئی سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ سروس رینڈ ریکارڈ رہے کچھ ٹیکنیکل سپورٹ کے لوگ ہیں کچھ مارکٹنگ کے لوگ ہیں کچھ انکواری ٹیم آپ کا ہے کچھ نوٹ جو آپ کے exam کے جو پیپر کا پیپر پیپر آتا ہے دیکھنا چیک کرنا اس کو کرنا اس پر میں کچھ لوگ ہیں جو سٹیڈجی پہ کام کر رہے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیفرنٹ فیلڈز پہ کام کر رہے دے آل آر انڈریکٹ اگر میں کسی ایک وہ آپ کا ورکشپ کی بات مطلب ایک گاڑی بنانے والے کی بات کروں تو انڈریک لیور یہاں بھی ہوتے فیکٹری کا منیجر فیکٹری کا سپر سمجھ مری بات جو فیکٹری کا سپر سپری ٹینڈنٹ ہے فیکٹری کا منیجر ہے وہ بھی تو کام کر رہا ہے ہاں پورڈکٹ بنانے میں ڈیریکٹ کام نہیں کر رہا پورڈکٹ وہ نہیں بنا رہا ہے لیکن بنانے میں ہل تو کرا بچے اگر وہ سپروائز نہ کرے وہ کنٹرول نہ کرے وہ کام کیسے چلے گا لیکن وہ انڈریکٹ لیبر آپ کے ہوں گے یہ ویرہوس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں جو سمان کو طریقے سے رکھ رہے ہیں ان کو کاؤنٹ کر رہے ہیں ان کو پروپر طریقے سے یہاں پہنچا رہے ہیں جو شو روم میں لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ جو سیلز مین ہے وہاں پہ جو گوڈ سپیک رہے ہیں وہاں کا جو منجر ہے چاہے آفس پہ جو کام کر رہے ہیں وہ سارے ہون ریسورس یہاں پہ انڈریکٹ لیبر ہوگی بہت کلیٹی لے کیونکہ چپٹر پورا یہ چپٹر پورا کا پورا کسی بھی لیبر کا اسی پر ٹھیک ہوا ہے تو میں نے آپ کو کہا یہاں پہ کہ یہ آپ کا انڈریکٹ لیبر سمجھ گے نا میں انڈریکٹ کیا بولنا چاہتا ہوں اب آجاتے ہم ایکسپنسج کے اندر میں ڈائریکٹ ایکسپنسج اور انڈریک ایکسپنسج یہاں بچوں جب کوئی پروڈکٹ آپ بناتے ہو دھیانس میری بات سننا جب کوئی پروڈکٹ بناتے ہو اور کسی ایسے ایکسپنس کو آپ نے کیا ہے جو کمپلیٹلی اس پروڈکٹ سے جوڑا ہوا ہے اس پروڈکٹ سے اگر وہ پروڈکٹ بنے گا تو وہ کسٹ آپ نے وہاں پر کیا ہوگا اس کو ایکسپنس کہتے کوئی میں مالو ایک فنیچر بنا رہا ہوں نئے ڈیجائن کا تو جس جو نیا ڈیجائن ہم نے تیار کرایا ہوگا نیا ڈیجائن اس پہ جو کسٹ لگا ہوگا یا پھر اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے ہم نے ایک مشین لیا بہارے کیا ہوگا ہم نے کوئی کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے یہ پروڈک بتاؤ ٹھیک سنے بن رہا اس کو کیسے اور بنائے میں اگزامپل بتاتا ہوں جب ہمارا بندہ تھا تو سٹوڈیو بننے میں تھوڑی سی آواز باہر کی اندر آرہی تھی تو ہمیں دکت ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا اب ہمیں مطلب جو آرڈ ٹھیک یہاں تھا اس کو نہیں سمجھ مارا تھا وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پائے ہم نے کیا ایک باہر سے بندے کو ہائر کیا جو ساؤن پروفنگ پر کام کرتا ہے اس نے کچھ چیزیں بتائیا اور اس کو صحیح کیا یہاں پہ پرندے بھی پر نہیں مات ایک پرندہ تو دور کی بات کر دیا ایک چھوڑے چھوڑے کیرے ہوتے مکورے ہوتے مکھی یا مچھر ہوتے وہ بھی یہاں پہ نہیں آسکتے تو ہم نے کیا کیا اس پروڈک کو بنانے میں ہم نے اس کو جو کنسلٹیشن پے کیا فی جو پے کیا وہ ہمارا ڈائریکٹ ایکسپنس ہے کسی بھی پروڈکٹ پہ جو کس دائریکٹ لی اسی لیے ہو رہا ہے صرف اسی کے لیے ہو رہا ہے میرے بچے کنسلٹیشن فیس ہو گیا ہم نے ڈروائنگ کس آپ کو بتا دیا ایسے جو کھرچے ہوتے ہیں اور پھر جتنے بھی ایکسپنس آپ جانتے ہیں آپ کا فیکٹری کا رینڈ پے کرنا فیکٹری کا انشورنس پے کرنا یہاں کا رینڈ پے کرنا انشورنس پے کرنا الیکٹریس سٹی بھی لارہ کہیں کا آپ کا پانی بھی لارہ ہے آپ کے ٹیلی فون بھی آرہے ہیں auditing ہو رہا ہے جتنے سارے خرچے اور آپ نام لے سکتے ہو advertisement کر رہے ہو bad ایسے کچھ اور چیز ہو رہی ہیں سب ہمارے کیا ہوں گے آپ کا expensive indirect ہوتے ہیں indirect بات بات سمیماری میں کیا بتا رہا ہوں یس سر آپ نے صحیح بتا یا اور ہمیں سمجھ میں آیا کہ آپ ڈائریکٹ میٹری میٹریل کو جو دو پات بولا وہ بھی کلیر ہے آپ نے جو لیور کا دو پات بتا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا اور expensive بات کرتے ڈائریک کا تو وہ کھر جو ڈائریک لی اس پوڈک سے جوڑا ہوا ہوگا ڈائریک میرے بچے اگر وہ پوڈک بنے گا تو وہ کھر ہوگا نہیں تو پھر وہ نہیں ہوگا ہم اس کو بولتے ڈائریک سمجھ بلکل کلیرلی آپ دیکھ سکتو کنسلٹیشن فیس پیکر کسی پروفیشنل کا آپ کو ڈیجاننگ چارج پیکر ایسے خرچ میں اس کو لکھاؤں گا بات میں آپ سب ہمارے کیا ہوتے ہیں ٹھیک بچوں تو یہ ہمارا کیا تھا جی ایک ہم نے آپ کو بتایا اگر آپ چاہیں تو میں ان کے بارے میں تھوڑا سا لکھا سکتا ہوں اور لکھانے کے لئے جو اگزام میں آپ کے لئے ریلیمنٹ باتیں ہوں تھوڑا سب لکھیں اس کے بعد پھر کلاس کو اور آگے بڑھاتے اس پر اچھی باتیں ہیں آپ اگر مجھے انمتی دے تو میں اس کو مٹا دوں بولو نا آپ کہو تو اگر میں اس یہ لیجی یہ لو آپ میں مٹا دیا اب لکھو تھوڑا سا اسی کے بارے میں جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ لکھیں گے میرے ساتھ یہاں پہ نمبر ون پہلے ہم کس کے بارے میں جی آپ کا ڈاریکٹ میٹریل لکھی میرے ساتھ ڈاریکٹ میٹریل کہتے ہیں it refers to ساتھ ساتھ لکھنا ہے those materials those materials which are which are major major part of part of finished product جس product کو بنا روس میجر part ہے اس کو ہم بولتے آپ کا یہ and can be easily traceable اب یہاں پہ دیفنیشن میں آنکھیں بند کر کے تو نہیں بولا لے سکتا تو وہ تو میں نے سمجھا یہاں پہ کیا جو easily trace ہو جائے اس کو کہیں سمجھ includes primary packing materials primary packing materials یہ ایک چھوٹی سی بات دھیان دینے والی ہے اگزام میں آ سکتا primary packing تو آپ اس کو بتا دیں گے یہ direct material ہے primary packing کیا ہوتا سر کوئی بھی سمان جب آپ بناتے ہو تو اس کو proper safe رکھنے کے لیے جس کارٹون میں آپ سمان رکھتے ہو جس سے اس کو پیک کرتے ہو اگر کوئی ہم نے فنیچر آپ کا بنایا ہوا ہے تو اس کو پیک ہوتا ہے بسکٹ لگو بسکٹ بسکٹ جو آپ کا ہوتا اس کے اندر جو آپ دیکھو گے بسکٹ جب آپ اپن کرو گے پلاسٹک میں پھر ایسے کور کیا اس کو کیا بولتے سگریٹ شاید آپ نے دیکھا ہوگا میں نے دیکھا پڑ میں آپ کی بار کرتا دیکھا میں پیتا نہیں میں کوئی نشان ہی کرتا پڑ سگریٹ آپ کو شاید پتا ہوگا آپ کو پتا ہوگا کی سگریٹ جب آپ پیکٹ سے نکالتے ہو تو اندر میں پیکٹ ہوتا ہے تاکہ سگریٹ ٹوٹ نہ جائے اس کو پریمری پیکنگ کرتے کہتے اوپر میں برینڈنگ ہوتا اس کا نام ہوتا ہے اس کو پیکنڈری پیکنگ کہتے اس کو پیکیجنگ کا نام دیتے پیکنگ پریمری پیکنگ کیا ہوتا ہے جس کو وہ ٹوٹے نہ فوٹے نہ اس سے بچانے کے لئے تو وہ دیریکٹ میٹریل کا ہی کوسٹ مانا جاتا ہے ٹھیک نا لکھیں گا آپ یہاں پہ نمبر ٹو انڈریک میٹریل انڈریک میٹریل لکھنا ہے لکھنے سے ہمارا ہاتھ اور دماغ ساتھ ساتھ انسلیری اس کو ساہیتہ مطلب اس پروسیس کو بڑھانے انسلیری پرپسیج ان پروڈکشن ان پروڈکشن ان پروڈکشن ان پروڈکشن انڈ ویس کن بی انڈ ویس کن بی کنویرنٹلی 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 which are termed as indirect material دھیاندنوالا پوئنٹ یہاں پہ ہے آپ کا انسلیری پرپرسج مطلب جو اس کے ساہت اور اس پوڈیکشن میں جو ہیلو کرتا ہے اس کے بینا کام نہیں ہوگا but they are not that much important as the major part of finished product are there for example اس میں اگزامپل بات کریں oil لگتا ہے جو oil grace ہو گیا grace consumable stores consumable stores nut walls ہی سب ہو گئے ہیں pin لگتے ہیں printing stationery material ہو گیا printing and stationery materials ہو گئے ہیں they all are called indirect direct excretera کر دو آپ یہ آپ کا excretera ہو گیا تو direct indirect material بتا دیا now third میں لکھیں گا آپ یہاں پہ third میں direct labor جو ہم لوگوں نے سمجھا ہے اسی کو میں آپ کو یہاں لکھا رہا ہوں direct labor it is defined as the wages it is defined as the wages it is defined as the wages paid to workers paid to workers paid to workers who are engaged who are engaged who are engaged in the in the production in the production process and whose time can be and whose time can be conveniently conveniently and economically and economically traceable traceable to units of product to units of products ٹھیک na for example جیسے ki example میں کیا ہوگا جی wages of workers working on product ہے نا اسی طرح سے example میں teachers میں اگر اپنی بات کروں teachers یا آپ ایسے لکھیں salary cost کوسٹ اب آگیا نا سارے کوسٹ کے لگے انڈیریک میٹل کوسٹ ڈال دو اسے دیریکٹ لیور کوسٹ ڈال دیجیے ہم لوگ کوسٹ پہ بات کر رہے ہیں کی کون کوسٹ آپ کو یہ ویجیز کوسٹ ہوگا کوسٹ پہ لکھیں آپ اسی طریقے سے انڈیریک لیور انڈیریک لیور کوسٹ تو آپ لکھیں یہاں پہ لیور ایمپلوئیڈ لیور ایمپلوئیڈ for the purpose of for the purpose of caring caring task task incident جو ساہتہ میں incidental incidental کر دو incidental to گوڈز اور سرویسیج پرووائیڈڈ is انڈیریک لیور جو اس کو ساتھ میں ہلپ کر رہا ہے اس کو انڈیریک لیور کریں گے it can not be it can not be practically پریکٹیکلی پریکٹیکلی ٹریس 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 ٹو سپیسیفک سپیسیفک یونیٹ آف آوٹپوٹ آوٹپوٹ یعنی کہ جو پوڈک بنا رہو آپ اس کا جو یونیٹ بننا جو پوڈک بننا ہو اس پہ ٹریس نہیں کر پاؤ گے بڈ ان کے بینہ کام ہو بھی نہیں سکتا ہے جیسے کی ویجز آف سٹور کیپرز سٹور کیپر فور مین سب آفیس میں ٹائم کیپر ہو گیا جو ٹائم کیپر ہوتا ہے کون آرہا ہے کون جا رہا ہے ان کا ہم جو ٹائم دیکھتے ہیں آپ کا اس کے بعد آپ کا یہاں پہ مینیجر ہو گیا مینیجر ہو گئے سپروائزر ہو گئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک سیکٹر یہ ہمارا ہو گیا انڈریک لیور کوسٹ ٹھیک نا تو ڈائریک میٹریل کوسٹ انڈریک میٹریل کوسٹ آپ کا ڈائریک لیور کوسٹ انڈریک لیور کوسٹ اب ہم آگے ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں کہیں اگر آپ کا دیماغ کہے کہ میں نہیں لکھوں گا تو گلت ہے لکھ لکھنے سے کیا ہوگا دیماغ آپ کا شانت ہوگا اور بات ہے ٹھیک سے آپ کے دیماغ پہ بیٹھیں گے تو صرف پونٹ لکھیں آپ یہاں پہ کیا جی ڈائریک انسیج آر آر انکرڈ دھیان سے انکرڈ آن آر سپیسیفک آن آر سپیسیفک کاؤس ایونیٹ کاؤس ایونیٹ کا مطلب ہوتا وہ پوڈک جو بنا رہے ہو اس سے اس کے اوپر سپیسیفک لی جو کاؤ آپ لگتا ہے ان آیڈنٹی فیول ان آیڈنٹی فیول آپ اس کو پتہ لگا سکتو آیڈنٹی فیول with the cost unit with the cost unit with the cost unit for example cost unit مطلب جس پہ cost آپ measurement کرو جس کا cost نکال دو جیسے ki cost of special layout layout so اس کا مطلب ابھی بتاؤں گا cost of design ہو گیا drawings ہو گیا hiring of particular tools ہو گیا hiring of particular tools ہو گیا fees paid to consultant ہو گیا fees paid to consultant ہو گیا ایک سیکٹر میں اس کا example اور آپ کو بتا دوں ایک ابھی دھیان آگیا اچھا سا میں نے ایک building بنتے میں دیکھا تھا ایک commercial building بننے تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس building کو بنانے کے لیے جو builder ہے اس نے ایک مشین ہوتی ہے جو سمان کو وہ اٹھا بننے ہے تو 28 فلور پہ سمان کو پہنچانے ان کے پاس ایک لمبا سا crane ہوتا ہے شاید آپ imagine کر پائیں تو وہ جو crane اس پہ لگا نا وہ builder کا نہیں اس نے کیا کیا کہیں اس سے hire کیا لیا کرائے پہ اور اس کو use کرنا شروع کیا کیونکہ اس رکھے جہاں نکل کیا نکل کیا آپ کا direct expenses ٹھیک نا اس کے بعد جتنے بھی بچ گئے یا پھر سے میں یہاں پہ cost لکھنا بھول گیا اب لکھیں یہاں پہ indirect direct expenses اچھا expenses تو ہی پھر cost لکھنا indirect expenses ٹھیک نا indirect expenses ہمارے کیا ہوتے ہیں لکھیں کھوڑا سی اس کے بار میں these are the expenses these are the expenses which can not be which cannot be which can not be directly which cannot be directly comma conveniently conveniently and wholly and wholly allocated allocated to cost center and cost unit what things I'll tell you first here for example rent rent insurance rent insurance power lighting hitting سکنگنگ ڈپریسیشن ایک سکترا ہے نا صوریہ کاؤس سنٹر این کاؤس سنٹر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں بچے کاؤس سنٹر یا کاؤس سنٹر کیا ہوتا ہے کاؤس سنٹر کا مطلب جو بلدنگ بن رہی ہے نا یہ بلدنگ جو بن رہی ہے اس کوיר جس پہ ہم کاؤس سنٹر نکالتے ہیں کاؤس سنٹر کا مطلب ہوتا ہے میں کہہ سکتا ہوں یہ آپ کے ڈیفرنٹ کاؤسٹ سینٹر سے کاؤسٹ سینٹر مطلب جہاں پہ کاؤسٹ انکرڈ ہوتے ہیں تو آپ جس پورڈک کو بنا رہے ہو اگر وہاں پہ جن کاؤس کو آپ اس پورڈک سے جوڑ نہیں سکتے چاہے وہ اس پہ سے جوڑا ہو چاہے کاؤسٹ سینٹر سے اس بھی کیا ہوگا آپ کا یہ نکل کریں پھر سے سنیں گے these are expensive which cannot be directly conveniently and wholly allocate to کاؤسٹ سینٹر اور کاؤسٹ جہاں پہ یہ بند رہا ہے وہاں پہ اس سینٹر پہ اس جگہ پہ وہ جو جگہ ہے بچ جہاں بندہ ہے یعنی کہ سائٹ ہم اس کو کاؤسٹ سینٹر کہیں گے and کاؤسٹ یونٹ کیسے کہیں گے وہ بیلڈنگ سمجھ مری بات جس سائٹ پہ وہ بیلڈنگ بندہ اس کو کاؤسٹ سینٹر کہیں گے اور جو بیلڈنگ بندہ اس کو کاؤسٹ یونٹ کہتے ہیں تو جس خرچ کو ہم اس سائٹ سے جہاں پہ بندہ ہے یا پھر اس کاؤسٹ یونٹ سے ہم directly جوڑ نہیں سکتے ہیں وہ سارے indirect ہوں گے مطلب جو سارے خرچے جو پوڈک سے ہٹ کے آپ کے ہو رہے ہیں وہ سبھی آپ کے indirect ہوں گے چاہے کہیں بھی لگ رہے ہوں آپ کو ٹھیک نا تو یہ ہم نے کیا کیا آپ کو یہاں پہ definition دیا please copy کیجئے اس کو پھر اس کے بعد ہم آگے اور بڑھیں گے جی اب تو اچھے اچھے words آپ کے پاس آئیں گے میں کچھ سمجھاؤں گا بھی لیکن پہلے اس کے پہلے آپ یہاں تو copy کر لیجئے please copy کیجئے ہاں تک آپ ہو گئے بچوں اب دیکھو ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں اور کوئی اور اچھے باتیں میں سکھتے ہیں اس کے اندر میں میں کام کرتا ہوں پہلے ان کو مٹاؤں گا ان کو مٹاؤں گا اس پارٹ کو ابھی ادھر نہیں مٹانا مجھے ان سے جڑی کچھ اور باتیں مجھے آپ کو سکھانی ہیں پہلے میں ان کو مٹا دوں دیکھو جب cost کا آپ نے یہاں پہ allocation کر دیا وہ مجھے یہاں پہ دکھانا بھی تھا میں نے مٹا دیا ایک چلو کوئی بات نہیں اب ہمیں اس میں سے کئی سارے ورٹس نکالنے ہوتے ہیں جو ہمارے آگے کام کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کیا دہا دیجے اب ہم لوگ کیا کریں گے ہم نے ابھی تک ڈائریک میٹریل انڈائریک میٹریل لیور کا ڈائریک انڈائریک اور ایکسپینسیج کو دیکھا اور اس کے بارے میں لکھا ہم نے لکھی اس کے آگے میرے بچے لکھیں گے دہا دنا کہتے ہیں کہ اگر میں ان کا جو ڈائریک میٹریل ڈائریک لیور اور جو آپ کے ڈائریک ایکسپینسیج ہے اگر میں ان تینوں کو ایک اٹھا کر دوں لکھیں گے یہاں پہ ڈائریک میٹریل ڈائریک میٹریل پلس ڈائریک لیور اور پلس ڈائریک ایکسپینسیج ٹھیک نا اگر ایک بیلڈنگ بندہ ہے تو بیلڈنگ میں جو مٹریل لگ رہے ہیں آپ کے ڈائریک جو لیور لگ رہے ہیں اس کو پر میں کام کرنے والے پر بچے یا پھر جو ڈائریک ایکسپینسج ہے جیسے ہم نے بتایا کوسٹ آف لیا اوٹ ہو گیا کوئی مشین آپ نے ہائر کیا اس کے چارج پہ کیا ڈیجائرنگ کوسٹ آپ نے پہ کیا کنسلڈنگ کا پہ کیا ان سب کو اگر ہم ایڈ کر دیتے ہیں ان سب کو ان تینوں کو تو جو اماؤنٹ بنتا ہے that is called prime cost ایک نیا ورڈ آپ کے لیے ہے پرائیم کوسٹ پرائیم کوسٹ کا مطلب ہے سم ٹوٹل آف ڈائریک میٹریل ڈائریک لیور ڈائریک لیور ڈائریک سوینسج ٹھیک نا تو یہ اگزام میں آپ کے لیے بند سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پرائیم کوسٹ کا آپ کا یا پھر ان تینوں قسم کیا ہوگا جی تو پرائیم کوسٹ پہ آپ کو کیا کرنا ٹک ما کرنا ہے اس کے باد دھان دینا یہاں پہ میں نوٹ نمبر ون لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے نوٹ نمبر ون نوٹ نمبر ٹو یہاں پہ نوٹ نمبر ٹو جو ہمارے ان ڈائریک مٹریل سے دھیان سے سننا مری بات پلس ان ڈائریک لیور ہیں اور پلس ان ڈائریک ٹو ایکسپینسیج یہ جو تین آپ کے ہیں ان کو ملا کے ہم کہتے ہیں اوور ہیڈس اوور ایڈس دھیان دیں کوسٹنگ کے اندر میرے بچے اوور ایڈس جو ہے یہ ایک لارجر ٹرم ہے لارج کونسپٹ ہے ایج کمپیرٹو ایکسپینس ہے اگر ہمارے جو ان ڈائریک مٹریل ہے ان ڈائریک لیور ہے اور ان ڈائریک جو ایکسپینسیج ہے ان تینوں کو ایڈ کر دو تو کیا بن جائے گا ہمارا اوور ایڈس بن جائے گا اوور ایڈس کو ڈاؤٹ اس کے اندر میں اب دیکھو دھیان دنوالی بات ہے کہ ان ڈائریک مٹریل جو ہے اور ان ڈائریک لیور اور ان ڈائریک ایکسپینسیج وہ آپ کے فیکٹری میں بھی لگ رہے ہیں یہاں بھی سب جگہ لگتے ہیں تو ایکشلی جو اوور ایڈس ہے نا ہم ان کو بروڈلی یہاں پہ کچھ پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے اوور ایڈس ایک کہیں گے آپ یہاں پہ فیکٹری اوور ایڈس فیکٹری اوور ایڈس فیکٹری اوور ایڈس دوسرا مرے بچے پہ آپ کا آ جائے گا آوفیس اینڈ ایڈمینیسٹریٹیو ایڈمینیسٹریٹیو اوور ایڈس کئی جگہ پہ آوفیس الگ کرتا ہے ایڈمینیسٹریٹیو الگ کرتا بار ہم دونوں کو ایک اٹھا سمجھلیں کوئی دیکھت نہیں ہے اور تیسرا ہمارا ہوگا سیلنگ اور ڈسٹریبوشن ڈسٹریبوشن اور اٹس اپلیش اس نیگرام کو بنائیں اور بہت کلیر کٹ بات میں دیماغ میں رکھتی ہیں ہم نے کہا کہ پرائیم کسٹ کا مطلب ہے کہ جو ڈاریک میٹریل ہے ڈاریک لیبر ہے یا ڈاریک ایکسپنس ہے ان تینوں کو ایڈ کرو پرائیم کسٹ ہو بینہ کسی ڈاؤڈ کہ پرائیم کسٹ میں جن بھی کھرچے کو ایڈ کر رہے ہیں دی آر ٹوٹلی انکرڈ آن ڈاڈ کسٹ یونٹ اور دو کسٹ سینٹر ہے نا بچے جو جس چیز کو ہم بنا رہے ہیں یا جہاں پر ہم اس کو اس کا پروڈیکشن کر رہے ہیں جہاں پر ہم بنا رہے ہیں اس پر وہاں جو کھرچے ہوں گے مطلب اگر میں سمپل شبدوں میں بات کرو تو فیکٹری میں فیکٹری ان کے اندر ہی یہ تینوں آپ کے کھرچے ہوتے وہ پرائیم کسٹ ہوگا اس کے بعد ہمارا جو اندریکٹ میٹریل ہے اندریکٹ لیبر ہے اور جو اندریکٹ ایکسپنسے ہیں وہ مل کے کیا بن جائیں گے اووریڈز ہم اووریڈز کو تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے فیکٹری اووریڈز اوپسی ایڈیمیسٹیٹیو ایند سیلیگ ایڈ ڈیسٹیبوشن تو فیکٹری اووریڈز کا مطلب ہو گیا جو بھی اندریکٹ میٹریل اندریکٹ لیبر یا اندریکٹ ایکسپنسیج اگر وہ فیکٹری میں ہو رہے ہیں تم کیا بولیں گے فیکٹری اووریڈز فور اگزامپل جب بتاؤ اگر میں یہاں پہ اگزامپل لکھو تو کیا کیا نکل کیا گا جی تو پہلے فیکٹری کے اندر میں ایک تو آپ کا جیسے کی آپ نے وہ گریس یوج کیا ہوگا گریس ہو گیا یا پھر آپ نے یہاں پہ جو پینٹ یوج کیا ہوگا ہے نا بچے یہ تو ہو گیا آپ کا اندریکٹ میٹریل اندریکٹ میٹریل آپ کا ہو گیا اندریکٹ لیور میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا سیلری آف سپر وائجر جو فیکٹری میں ایمپلوئی کو ورکرز کو سپر وائج کرتے ہیں یا پھر فیکٹری منیجر جو فیکٹری منیجر کا آپ کا یہاں پہ آپ پے کر رہے ہیں یہ ہمارا کیا ہو گیا جی اندریکٹ اندریکٹ آپ کا لیور ہو گیا اندریکٹ لیور آپ کا اور مرے بچے اندریکٹ ایکسپینسیج کی اگر بات کریں ہم ایکسپینسیج کی بات کریں یہاں پہ تو آپ بولیں گے یہاں پہ کیا جی رینٹ آف فیکٹری رینٹ آف فیکٹری ہو گیا میں ایکجامپل بتا رہا ہوں انشورنس آف فیکٹری ہو گیا آف فیکٹری یہ سارے کرچے جو فیکٹری کے ہوتے ہیں ایکسپینسیج کی بات کریں ہوں گے آفیس میں یہاں پہ یا اس کے ایڈمین سٹیشن میں تو آپ کہنا جیسے کی پرنٹنگ سٹیشنری لگ دو سٹیشنری کہ جو سمانیوز ہوتے ہیں وہ بھی مٹریلی تو ہے اور یہ اندریکٹ آپ کا ہے یہ آپ کا ہو گیا اندریکٹ اندریکٹ مٹریل اندریکٹ لیور بات کریں تو آفیس کے ایمپلوئی یعنی کہ سیلری آف آپ کا آفیس کا کہہ دو یا ویر ہاؤس کا کہہیں کہیں کبھی جو آپ کے سوری وہ تو سیل چلا گیا آفیس آف سیلی آف آفیس منیجر آفیس منیجر ہو گیا یا آفیس میں جو اور لوگ کام کرتے ہیں سیلی آف آپ کا ڈائریکٹرز ہو گئے ایکسٹرا ایکسٹرا یہ ہمارا کیا ہو گیا جی اندریکٹ لیور ہو گیا اندریکٹ لیور جو آفیس میں آپ کے لگے ہیں اور یہ آپ کا سیلی آف یہاں پہ اکاؤنٹ بھی آ جائے گا آڈیٹر بھی آ جائیں گے کنسلٹنٹ بھی آ جائیں گے سب یہاں پہ آ جائیں گے پھر اس کے باد ہمارا کیا جی اندریکٹ آپ کا ایکسپنس آپ کا رینٹ انسورنس الیکٹریسٹی ایکسٹرا کس کا آپ کا آفیس کا آفیس کا یہ چلا گیا آپ کا اس کے باد آگیا سیلنگ اینڈ ڈسٹریبوشن تو میرے پچھے سیلنگ ڈسٹریبوشن میں کیا ہوا یہ ہمارے کبھر ہو گیا جہاں سے ہم سیل یا ڈسٹریبوشن کا کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا اگر ہم دیکھیں جیسے آپ کا مٹریل یوزڈ فور سیمپل سیمپل کے روپ میں آپ نے کچھ میٹریل ڈسٹریبوشن کیا ہوگا انڈریکٹ لیور ہو گیا اسٹیشنری وہاں بھی یوز ہوا ہوگا آپ کا اسٹیشنری جو آپ نے یوز کیا ہوگا یہ سارے کیا ہو جائیں گے آپ کا انڈریکٹ میٹریل انڈریکٹ میٹریل آپ کا ہو جائے گا ہے نا سیکنڈری پیکیجنگ یہاں پہ آپ کا پیکیجنگ لکھ دو آپ پیکیجنگ میں جو آپ میٹریل یوز کر رہے ہو پیکیجنگ پہ اسی طریقے سے آپ کا انڈریکٹ لیور تو یہاں پہ کمیشن to سیلسمن سیلسمن جو آپ پہ کر رہے ہیں to سیلسمن ہے نا یہ آپ کا انڈریکٹ لیور ہو گیا اور جو ہمارے انڈریکٹ ایکسپنسیج ہیں وہ اسی طریقے سے رینٹ سیلری معاف کیجے سیلری نہیں رینٹ آپ کا انڈریکٹ 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 بہت ساری بات ٹیلی فون بیل جو بھی ہمارا آپ کا جو یوز ہو رہا ہوگا انڈریکٹ ایکسپنسیج ہو گیا تو ہمارے پاس یہ کلیٹی ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹ تینوں کو ایڈ کر دو تو پرائیم کورس بن جائے گا انڈریکٹ میٹریل انڈریکٹ لیور انڈریکٹ سنس آوریٹس بنتا ہے آوریٹس کو تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے فیکٹری آوریٹس 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 آپ کہیں تو میں اس پہ بھی تھوڑا سا کچھ آپ کو لکھا دوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں جی ہم نے پروپر طریقے سے پڑھا ہوا ہے تو میں کام کرتا ہوں میں اب اس کو لکھاؤں گا میں سوچ نہ چاہتا ہوں میں سمجھ نہ چاہتا ہوں کہ میں کس کو مٹا ہوں تو اب میں اس کو مٹا دیتا ہوں اس کے مجھے کوئی ریکوامیٹ رہی نہیں اچولی میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ویئر ہاؤس اینڈ شو روم کے چیزیں چلے جائیں کہاں جی سیلنگ ڈیسٹرویشن میں آفیس کا یہاں چلا گیا اور فیکٹری کا وہاں چلا گیا ٹھیک نا آپ اس کو یہاں پہ مٹا کر اور آؤ جو رہا ہم لوگ یہاں پہ پہلے کچھ لکھا دوں پھر میں آپ کو اس چپٹر کا ultimate target جو cost شیٹ کیسے بنتا ہے ہم اس کے بارے پہ discussion کریں گے پھر حال آئی جو ہم دیکھنا شروع کریں گے یہاں پہ heading ڈالیں گا آپ اس کے بعد classification classification of overrides overrides ہے نا overrides پھر بچھئے classification جو ہے overrides کا basis کس basis پہ دو طریقے سم کرتے ایک آپ ہوتا ہے functional analysis لکھیں میرے ساتھ functional analysis اور دوسرا آپ کا ہوتا ہے behavioral 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 b e h a v i o u r analysis behavioral analysis ہے نا دو طرق ایک آپ کا پہلے میں آپ سے functional analysis کی بات کرتا ہوں پہلے number one میں لکھے آپ یہاں پہ functional analysis analysis basis functions کے basis پہ جہاں پہ کھر خرچے لگ رہے ہیں جہاں پہ ان کا use ہو رہا اس کے basis بتائیے اس کے basis پہ ہمارے یہ نکل کے آئے پہلا کیا نکل کے آجی فیکٹری اور رہے ہیں جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں فیکٹری اور رہے ہیں اگزام میں ایمپورٹن بنے گا کس کے بیسیس پہ کلاسیفکیشن ہو رہا ہے دوسرا آپ کھا فنکشنل analysis کر رہے ہیں دوسرا اور تیسرا آپ کا سی میں سی لنگ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کچھ لوگ سی لنگ کو الگ لگ تو کوئی دکت نہیں میننگ سی آپ کا یہاں پر نکل کچھ بتا دو فیکٹری اور کے آبی کئی سر نام پچے اس کو ورک ورک آور ایڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں آور ایڈ آور ایڈ مطلب کیا سارے خرچے ملا کے ہم ان کو آپ کا اور بھی کئی سارے نام سے جانتے ہیں میں اوپر لکھ دیتا اوپر نیچھے لکھ دو پروڈیکشن 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 آور ایڈ آور ایڈ یا پھر اس کو ہم مینوفیکچرین آور ایڈ ایڈ مینوفیکچرین آور ایڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو دھانکھنا نمبر ایک چار نام دیا میں فیکٹری آور ایڈ سکے دے ورک آور ایڈ آور ایڈ لگنا چاہیے آور ایڈ آور پروڈیکشن آور ایڈ آور ایڈ ایڈ آور 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 تھوڑا سم لکھتے ہیں یہاں پہ آپ کا کس کے بارے پہلے نمبر ایڈ فیکٹری آور ایڈ فیکٹری آور ایڈ کے بارے میں لکھی میرے ساتھ فیکٹری آور ایڈ کے بارے میں کہتا ہے کہ ایڈ انکلوڈ ایسے میں بتا جگہ ہوں بھر بھی ایڈ انکلوڈ آل 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 مینوفیکسڈنگ مینوفیکسڈنگ اور پروڈیکشن اور پروڈیکشن ڈیویزن انفیکٹری انفیکٹری ٹھیک نا یہ ہمارا اے نکل گیا ہے اب اگزامپل میں فور اگزامپل میں نہیں لکھوں گا اگزامپل میں آپ کو دکھا دیا بہت اچھی طریقے سے کیا کیا نکل گیا ہے آپ وہی ہوگا اس کو اگزامپل چھوڑ دو وہاں لکھی لئے بی میں آئے جب آپ یہاں پہ بی میں کہتا ہے ایڈمنیسٹریٹیو یعنی کی آفیس اینڈ ایڈمنیسٹریٹیو ٹریٹیو اووریڈ اووریڈ تو آپ اس کا بھی تو لکھی چکے بات پتہ نہیں مجھے کیوں باروہ لکھنے کا امن کر رہا لکھیں گے اس کو اندرین کو اندرین کو اندرین کے لئے ہیں پیدا با妈ک سی کریٹری لե�ل بی بزنیس کو ہوتے ہیں اسوال اور ایڈانسографی سی کریٹیور ڈانس knертین 같یو وعید فُلِسْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْمُ Directing the organization, directing the organization and controlling the operation of the undertaking. Full stop. लिखें आप यहाँ पर लिखें. Example मैंने आपको बता दिया. अगर आप कहते हैं, हाँ यह जी जो policy बनते हैं, direction जो होता है, controlling होता है, सब कहांस होता है, office होता है. तो वाँके जितने सारे खर्चे होंगे, वो इसमें count किये जाएंगे. और फिर आपका आजएए selling and distribution. तो मैं इसका definition ऐसे लिखा देता हूँ, कि selling और distribution का भी हो जाएगा, और selling का भी अलग हो जाएगा, distribution का भी अलग हो जाएगा. लिखे, selling and distribution, distribution over it. जब मैं छोटा बच्चा था न, जब मैं बच्पन में छोटा बच्चा मतला आपके जैसा, तो उस समें क्या होता था, मैं confused हो जाएगा था, कि ये direct expenses क्या होते हैं, direct expenses और indirect, मैं हमेशा confused रहा, सच्छी बता रहो, जूटने बोलता मैं. मुझे direct का मतलब था, कि यार ये तो वो खर्चे हैं, जैसे जो अकाउंट से पढ़ा हमने, factory के खर्चे, factory current, factory के अंदर जो आपका, factory के, आपके जितने खर्चे, factory current हो गया, factory के manager का, factory का insurance हो गया, factory के electricity, ये सिभ, हमने, हमने सोच लिया था, लेकि जब मैं बढ़ा हुआ, बहुत बढ़ा हुआ, मतलब जब आपके उमर से कम सकम डेर सो, दूसर साल, मैं आगे वढ़ा है मेरे बच्चे, तब मैंने देखा कि यार जो direct expenses होते हैं, वो definition ही मैंने गलत सीखा था, पूरे end तक, पूरे CACME की पुढ़ाई तक, direct expenses का मतलब क्या निकल क्या रहा है, वो, जो उस cost unit, या cost center, जहां पर production कर रहा हो, आप उस product पे directly उसको impose कर सकते हो, क्या हम भी आपके लिए कर रहे हैं, है ना बच्चे, जैसे कि आपका मैंने बताया, आपका layout का हो गया, आपके जो show room, sorry show room कह रहा हूँ, वहाँ पे जो designing किया गया, जो आपने कुछ नया, कोई आपने चीज हायर किया, भड़ा पे किया, उस चीज़ को बनाने के लिए, यह चीज़े वहाँ पने निकल के आएंगे, तो आप भी इस बात को दिहा नखेंगे, direct मतलब, और indirect मतलब फिर बाकी चीज़, मने डियाग्राम सबको समझाए भी था, तो selling and distribution में लिखी हैं यहाँ पे, पहले selling overhead के बारे में, selling overhead, selling overhead is the cost of, is the cost of seeking, S-W-E-K-I-N-J, seeking to create and stimulate demand, stimulate demand, है नबच्चे, वो खर्चे, जो हमने demand को create करने के लिए, मतलब advertisement हो गया, और demand को fulfill करने के लिए, जो हमने खर्चे कियोंगे, stimulate demand, उसको आगे बढ़ाने के लिए, end of, end of, securing orders, securing orders, यह सारे जो खर्चे होंगे, उस selling में चले गए, है नबच्चे, आपका demand को create करना, उसको maintain करना, नएने orders को लेना, इस पे जो खर्चे होंगे, उस selling expenses, selling overhead से ला गया आपका, और distribution over it के बारे में लिखेंगे यहाँ पे, distribution, distribution, over it, are the expenditures, are the expenditure, are the expenditure, incurred in the process, incurred in the process, which begins, which begins with making, with making, the packed product, packed product, available for dispatch, available for dispatch, है नए बच्चे, distribution को, कि जो उमने, आपका order बना लिया, आप उसको dispatch करने में, जो आपका delivery बुआ है, उनके खर्चे, आप कहीं उसको स्टोर कर रहो, यहां पर खर्चे, सब उसको स्टोर के आढ़े लेगे, यह हमार क्या निकल के अगै, आपका फंक्षणल अनलिसिस, है और ओवरेट, इन आपका बतलब क्या होता, इंडिए्ट खर्चे, इंडिए्ट मेट्रियल, इंडिए्ट लेवर, انڈریکٹ ایکسپنس کو ایڈ کی جو اووریٹس ہو جائے گا اووریٹس کو فنکشنل بیسیس پہ فنکشن کے بیسیس پہ کہاں کہاں وہ خرچ ہوتے ہیں اس کے بیسیس پہ ہم نے تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا کہاں کہاں جی ایک آپ کا فیکٹری ایک آفیس administrative تیسرا سیلنگ ایڈیسپشن کبھی کبھی سیلنگ اووریٹس ایڈیسپشن ایڈیسپشن بولتے بڑھ کوئی دیکھت نہیں میننگ سیم آپ کا ہے چلیے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اب میں یہاں پہ تھوڑا سا اور آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں behavioral analysis behavior یہ جو indirect expenses ہے دھیان سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کس کے بارے بات کر رہا ہے indirect کے بارے میں یعنی کہ یہ جو خرچے ہو رہے ہیں مرے بچے نمبر ٹو لکھیں گے یہاں پہ behavioral analysis analysis اس کے basis پہ جو overhead سے ان کو تین پارٹ میں ڈیبائیڈ کرتے ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے fixed overhead fixed overhead ایک ہوتا تھوڑا جگہ چھوڑ کے example یہ لکھا دوں گا variable overhead variable overhead variable overhead اور ایک ہوتا ہے میرے بچے یہاں پہ آپ کا semi variable semi variable اس کو کبھی کبھی semi fixed بھی کہتے ہیں fixed overhead 3 آپ کے behavior یہ جو ہمارے indirect material indirect labor یا indirect expenses لگ رہے مرے بچے یہ آپ کا یہاں پہ ہم لوگ fix overhead variable اور یہ کیا تو اتنا پہ کرو اتنا ایسا نہیں ہوتا اگر میں اس studio کو اپنا بنانے کے بجائے میں کہیں سے hire کیا رہا تھا اگر کوئی already studio کو بنائے رکھائے جی اور میں بولتا ہے میں جتنا recording کروں گا آپ کے یہاں پہ اور recording کے چارج لیتا تو پر ربیسیس ہوتا ہے جتنے گھنٹے آپ recording کریں گے اتنے گھنٹے کا چارج لگتا ہے مرے بچے جو vary کرے گا with increase or decrease in production of goods or services اس کو کیا بولیں گے variable آپ کا overhead سمجھ مرے بات لیکن جو fixed ہوگا rent of factory office sorry rent of office rent of go down یہ سبھی کیا fix ہوتے ہیں they are indirect expenses پہلے تو indirect material ہو چاہے indirect labor ہو چاہے indirect expenses ہو اگر وہ آپ کے fix رہیں گے irrespective of increase or decrease in production تو that will be called fixed overhead variable کا مطلب کیا which will vary with increase or decrease in production production بڑھے گا بڑھے گا گھٹا گھٹا جیسی electricity will ہوگے آپ کا جیتنا بناوں گا میں لکھ دوں کیا یہاں پہ کچھ example جیسے rent لے لیجی آپ یہاں پہ rent of factory rent of go down example کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ salary salary of یہاں پہ میں لے لوں جی کیا بولتے ہیں آپ کا manager accountant یہ تو اگر مان لو کہ بہت زیادہ ہو گیا کام تو ایک ہی بندہ تھوڑے کر پائے گا ایک limit تک جہاں پہ جس level پہ آپ کام کر رہے ہو دھیان دینا بات کہ جس level پہ کام کر رہے ہو اس level کے اوپر وہاں پہ آکر چیک کر رہے ہو اس کے آگے کیا آگے اس رہے رہے پہ رہے آگے جو خرچے ویری کرتے ہیں ان کری ان کری پڑکشن آپ کا جیسے وہ گریس ہو گیا وہ پین ہو گیا جو ان میٹری آپ کا جو فیک ٹی مجھو رہے وہ کیا ہوگا جتنا آپ زیادہ پڑکشن کروگے اتنا لگے گا جتنا کم اتنا کم تو ویری بل میں کیا میں الیکٹری سٹی بھی کہ سکتا ہوں اگر الیکٹری سٹی آپ کا جو پر کنجیوم آپ کا ہوتا ہے تو یا پھر میں بات کروں یہاں پہ رینٹ آف میں آپ کا سٹوڈیو اگر پیول آرلی بیسیس یہ کیس دیپیڈ کرے گا بٹ اتنا دیماؤں میں بیٹھ جائے کہ یہ ویری کرے گا ویری کرے گا ٹھیک نا یہ ہو گیا انڈیریک میٹریل کہا جا سکتا یہاں پہ جیسے مالوں کوئی جتنا گوڈز بناو گا یہ فکس رہے گا سیمی ویری 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 تک فکس ہے اس کے آگے ویری کر رہا ای اگر اگر وہ ٹیلی فون کا ویل مال لو انہوں نے کہا دو سو روپے تو آپ کو پی کرنا ہی کرنا فکس ڈار جیجے اس کے اوپر جتنے یونٹ کنجم کرو گے آپ اس کا ہر ایک یونٹ کا کیا ہوگا جی دو روپے چار روپے دس روپے لگے گا تو کیا ہوگیا یہ سیمی ویریبل ہو گیا ایک لیمٹ تک فکس اور اس کو ویریبل یہاں کیا جی ایک لیمٹ تک مان لو ہم نے یہ لیمٹ رکھا یہاں تک کیا ہے وہ فکس ہے اور اس کے اوپر جو ہوگا وہ کیا ہوگا ویریبل ہوگا کئی بھی ایک ایک ٹھیکٹری آپ سیمی ویریبل کے ڈیفرنشن میں جائے گا یہ آپ کا کس بجانا ویہیوریل کلاسیفکیشن میرے بچے تو وہی آپ اس طرح سے کلاسیفائی کہہ دیں کوئی ڈاؤٹ اس کے ذرم نہیں سر تو یہ ہم نے بات بتا دیا میں لکھ دوں یہاں پہ in production ہے نا تو آپ اس میں کوئی بھی example case to case بنا سکتے اپنی مرجے سے ایسے کوئی دکھت نہیں آئے گی یہ بات ہے تو ہم نے آپ کو prime cost کا meaning بتایا کہ جو ہمارے overheads ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا اور کیسے بات ہے وہ دکھا ہے function classification میں جس کو use ہے کیونکہ اسی overheads ورک overheads اس کو بولتے ہیں manufacturing overheads بولتے ہیں protection overhead بھی کہتے ہیں selling and distribution and office administrative ٹھیک ہے اب میں ان سب سے ہٹ کر آپ کے پاس آرہا ہوں جو ہمارا ultimate target تھا اس chapter کو پڑھنے کا that was cost sheet کو سمجھ na cost sheet ایسی chapter costing chapter costing جو ہے بچے بہت واسٹ ہے اور یہ جتنا پڑھو گے اس سے بھی زیادہ آپ کو واسٹ تب لگے گا جب پریکٹیکلی کسی company میں جا کر آپ اس کو apply کروگے مجھا بھی آتا چیلنجز ہوتے یہ کیسے ہوگا اتنا پتا ہے میرے پاپا جو ہوں ایک مطلب جب ہم کوئی الٹا سدھا کام کرتے تھے یا کسی کو کچھ بولتے تھے تو ایک کہانی سنا دی تھے وہ کہہ دے تھے جب کوئی دھولک بجاتا ہے دھولک نہیں جو ایسے بجتا ہے تو آپ بھی بہت آرام سے کر سکتے ہو ہے نا میں بھی کر رہا ہوں کوئی گا رہا رہا ہے لیکن جب وہی کام آپ کو دے دیا جائے نا کہ لوگ کرو تو پھر وہ دھولک کی تال پتہ نہیں کہا چلے جاتی اس سمئے تو اس کے تال میں تال ملا کے ہم بہت مجھا لیتے ہیں کہ مجھے بھی آرہا میں بھی سنگر بن گیا وہ سنگر ہے میں نام بھول گیا لطا منگ کشکر ہے ایک تو اور وہ کوئی کیا نام تھا یہ جو گیا تھا گانا نہیں ہو کئی سنگر سنگر سب کے نام مول جاتا ہوں دکت یہ میرے ساتھ ارے وہ کون کون ہے وہ جو گانا گاتے ہیں ان ملی کئے وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا بھی اور بھی کئی مہر ہو چکے آپ بھی جب ایک بار ٹی بند کرنا اور گانا گانا کتے کتنی فٹی ہوئی آب کی کتنی فٹی ہوئی ہے تو پریکٹیکل تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے جب ہم ریالیٹی میں آتے ہیں وہ ہی بات ہے یہ جو پڑھنا پڑھانا یہ تو چیز ہے جب کسٹنگ ریال لائف میں کر رہو گے نا تو اتنے چیلنجز آتے ہیں میرے بچے کی کیا بتاؤ آج کے ٹائم پہ جتنے منفیکشننگ کمپنیز ہے they all need costing they all need costing کیونکہ without costing they can't go ahead they can't achieve their profitability کیونکہ تک کو تریکی تھوڑا سا میں رکھا کچھ پینے کے لئے ایکشلی جوش جوا جاتا نا تو میں کیا کروں بہت نمک ہے اس میں اب نہیں پیوں گا خیر آئیے اب ہم آگے بڑھتے میرے بچے اور میں آپ کو لے کر آتا ہوں cost sheet کے بارے میں پہلے لکھا دو یا پہلے کچھ سمجھا دوں سر آپ کی مرزی لکھو نا پہلے آپ cost sheet کے بارے میں نمبر تو مجھے بھول گیا میں نمبر کیا جائے گا cost sheet cost sheet لکھیں تھوڑا اس کے بارے میں پھر میں اس کا format آپ کو دکھاؤں گا is a cost sheet is a statement statement is not an account a statement ہے designed designed to show designed to show the output the output of a particular of a of a particular the output of a particular accounting period accounting period output of particular accounting period along with breakup of cost along with breakup of cost there is no fixed there is no fixed there is no fixed form of form of presentation presentation of cost sheet کوئی format نہیں prescribed ki آپ کو ایسے ہی بنانا ہے بٹ پھر ہم سکھیں گے کہتے ہیں پڑھے کپ چینج کر کے okay it discloses it discloses the total cost the total cost total cost and and the cost per unit per unit of produced per unit produced during a given period ایک time period میں آپ نے جو protection کیا ہے اس کا given period اس کا جو cost آپ کا لگے گا Total cost and cost period اس کو نکالنا اس کو کرتے بچھے فلسٹ ہے it acts as a guide as a guide to the manufacturer to the manufacturer it acts as a guide to the manufacturer and helps in formulating and helps in formulating and helps in formulating useful useful production policy I had to write before I had to explain it, but no one has to do it I will mold it and you will understand the whole thing, don't do it and fixing up and fixing up and fixing up Selling price Selling price More Accurately Full stop I will explain it I will explain it here Let's talk about it In simple words, there is a statement It is a statement that we have seen all the costs that we have seen We will increase all the costs Direct material, direct livers, direct swing square We will make prime cost Then we will make the factory over square We will do something else We will go to the end We will do two jobs We will remove the total cost We will remove the total cost And together Per unit cost That means That means For the prime time That we have done the production The amount of cost We will make the maximum cost Ultimately We will judge much better That the cost is much of 1 minute this is much of 24 hours The amount of profit This is much of the part and the amount of sale We are talking about this process Here So I will give you a format of cost sheet کا ایک فرمیٹ دوں گا توڑا پردو کیا یہ ستیٹمنٹ پہلے تو یہ کوئی لیجر اکاونٹ نہیں ہے کاؤونٹ مطمئن سمجھ لیا یہ ستیٹمنٹ ہے ستیٹمنٹ کئی فرمیٹ ہوتا دیزائن تو شو دا آوٹپوٹ اپنی پرٹکولر اکاونٹی پیراد ایلونگ بھی بریکپ آب کسٹ کتنا آپ نے آوٹپوٹ کیا مطلب کتنا پرکشن کیا اور کتنا کس لگا در ایسی نو فکس فرمیٹ آف دیس کسٹ کسٹ سمجھ لائیٹ قیدر وٹ کتنا پرکشن کیا موسیقی سلیگ پر کایس کیا ہوگا آپ کا پرند کسٹ کسٹ کنے میکنٹ میں ایسے تھوڑا سا مٹا دیتا ہوں مہمت سے لکھا تو اچانک ایک ہی بار میں کیسے میٹا دوں گے تو میں تھوڑا سا مٹا ہوں گا ٹھیک ہے اور میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا کاؤسٹ کیسے بنے گا آو نا لکھو میرے ساتھ cost sheet نیا page لینا بلکل نیا page اور نیا page میں آپ یہاں پہ starting سے till the end لے کے جائیے with two column ایسے کوئی prescribed format تو نہیں ہے بٹ کوئی بات نہیں ہم لوگ ایک format بنائیں گے جس میں یہاں پہ ہم total کی بات کریں گے total amount کی بات کریں گے total amount اور یہاں پہ آپ کا per unit کی بات کریں گے بات کریں گے